محبوب کی خاطر کھانا اور پینہ چھوڑ دینا یہ بھی ایک نوعیت کی عبادت ہے یہ بھی ایک نوعیت کی قربانی ہے اور اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے لوگ اپنے مطالبات منوانے کے لیے بھوک ہڑتال تو مشہور ہے لوگ کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں حکومت سے مطالبات کروانے کے لیے اسی طرح محبت کے اظہار میں لوگ کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ تم میری محبت میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے ایک مہینہ ایسا آئے گا جس میں تم نے کھانا پینہ چھوڑ دینا ہے کیونکہ انسان کو جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ خوراک ہے ہر چیز پہ انسان کمپرومائز کر سکتا ہے لیکن خوراک کے معاملے میں انسان بہت حساس ہے انسان کیا دنیا کی کوئی بھی مخلوق سب کچھ چھوڑ سکتی ہے کھانا پینہ نہیں چھوڑ سکتی تو یہ ایسی خواہش ہے جو ہماری باڈی کا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہم سے ہماری اس خواہش کو یعنی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اپنی اس خواہش کو میری خاطر قربان کر دو ایک دن نہیں دو دن نہیں انتیس یا تیس دن لگاتار یہ بہت بڑی قربانی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں سے یہ بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ جب کھانا پینہ چھوڑیں گے تو ظاہر ہے پورا مہینہ تو نہیں چھوڑ سکتے اس میں تو مر جائے انسان تو ایک رمضان کی راتوں میں ہمیں کھانے پینے کی اجازت دی تو روزے چند گھنٹوں کا ہمیں حکم دیا کہ ان گھنٹوں میں آپ نے روزہ رکھنا ہے لیکن اس میں جو کھانے کی ہمیں اجازت دی جن ٹائموں میں کھانا کھانا ہے وہ وقت ایسے ہیں جو عام طور پر کھانا کھانے کی نہیں ہوتے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں صبح آٹھ بجے سے لے کے شام آٹھ بجے تک روزہ رکھو تو آٹھ بجے سے شام آٹھ تک کا روزہ ہمارے لیے آسان ہوتا کیونکہ آٹھ بجے ہم ناشتہ کر لیتے دوپہر کے کھانے کا ناغہ ہوتا اور رات کا ڈینر ہو جاتا تو ایک لنچ کا ناغہ ہوتا لیکن اللہ نے کیا کہا صبح جب کھانا کھاؤ گے تو سہری کا وقت یعنی صبح صادق سے پہلے صبح صادق سے پہلے دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اس ٹائم پہ کھانا کھاتی ہو لیکن ہمیں حکم دیا کہ اگر تم نے کھانا کھانا ہے تو سہری کرنی پڑے گی تمہیں اور وہ سہری کا ٹائم ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس وقت کھانا نہیں کھاتی آپ اگر کسی کو دعوت دیں اگر آپ اسے دعوت دے کے یہ کہ ہے وہ پوچھے بھئی ٹائم کیا ہے آپ کی دعوت یہی تقریب کب شروع ہوگی آپ کہیں بھئی صبح چار بجے وہ کہا کہ پاگل ہو بھئی کیسی باتیں کر رہے ہو صبح چار بجے کون کھاتا ہے اس وقت انسان کی طبیعت کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتی اس وقت اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن مسلمان اٹھتے ہیں صبح چار بجے پانچ بجے دن شروع ہونے سے پہلے پہلے مسلمانوں کے گھروں میں ایک رونق شروع ہو جاتی ہے کھانے پینا شروع کر دیتے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے ورنہ اس کی کوئی لوجک نہیں بنتی آپ اگر کسی غیر مسلم کے پڑوسی ہیں تو وہ آپ سے یقیناً آگے پوچھے گا وہ یہ صبح ساڑھے تین چار بجے تمہارے گھر سے برتنوں کی کھنکھنانے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تم لوگ کیا پاگل ہو سوتے نہیں اس وقت یہ کون سا ٹائم ہے کھانے کا پورا گھر اٹھاوا ہے اور خواتین جو ہیں وہ تین مجھے سے اٹھ کے کھانا پکانا شروع کر دیں اور اس کی ترقیب شروع کر دیں تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی ہمیں بھی پتا ہے کہ کھانے کا ٹائم نہیں لیکن ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسی وقت کھائیں کیونکہ اگر اس وقت نہیں کھائے تو سارا دن ہمارے لئے روزہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا پھر جب روزہ افطار ہونے کا وقت آتا ہے تو کتنا انسان کی رغبت ہوتی ہے کئی گھنٹوں کا بھوکا پیاسا تو وہ ایسا وقت رکھا ہے کہ وہ نماز کا وقت ہے یعنی آپ زیادہ کھا نہیں سکتے آپ کو درمیان میں چھوڑ کے نماز کے لئے جانا پڑتا ہے تو یہ پھر تراوی رکھ دیا اللہ تعالی نے رمضان میں اور زیادہ مشکل کر دیا تو یہ ایک مہینہ اللہ تعالی اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے ایک پروانہ دیا ہے دنیا میں وہ کیا ہے کہ بتایا کہ اگر تم ایک مہینہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے رمضان کے روزے رکھو اور رات کی عبادت کر لو تو تمہارے اندر تقوی تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو یعنی گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اس لیے کہ کھانا پینا جو محبوب ترین چیز تھی جب تم نے وہ چھوڑ دی تو جو اس سے کم درجے کی چیزیں ہیں وہ چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا بدنظری اس سے کم درجے کی چیز ہے وہ چھوڑنا تمہارے لیے آسان سود اس سے کم درجے کی چیز ہے وہ چھوڑنا تمہارے لیے آسان دیکھیں سود سے بچنے والے دنیا میں بہت ہیں نظر کی حفاظت کرنے والے دنیا میں بہت ہیں ماں باپ کی فرمبرداری کرنے والے دنیا میں بہت ہیں لیکن کھانا چھوڑنے والے دنیا میں بہت کم ہے بلکہ کوئی بھی نہیں ہے کھانا کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پر حکم دیا کہ اس پہ اپنے کنٹرول کرو آپ گزر رہے ہیں آپ شاور لے رہے ہیں شدید پیاس میں وہ پانی آپ کے اوپر سے گزرتا ہے مگر آپ ایک قطرہ بھی موہ کے اندر لے کے نہیں جاتے حلق نہیں اتارتے آپ پھلی کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے مگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آپ جب چاہیں آرام سے اس پانی کو اپنے حلق کی نیچے اتار سکتے ہیں مگر صرف اللہ کے خوف سے آپ وہ پانی حلق کی نیچے نہیں کرتے باہر پھیک دیتے ہیں جبکہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے شام کے وقت آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں لیکن آپ بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں آپ کو بھوگ بھی لگ رہی ہے آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے مگر آپ گھڑی دیکھتے ہیں کہ ابھی افتاری کا ٹائم نہیں ہوا تو یہ جو آپ نے اپنے نفس کو بریک لگائی ہوئی ہے یہ بریکیں جب آپ پورا مہینہ یہ مجاہدہ کرتے ہیں تو آپ کی بریکیں بیکشو جو ہے نا آپ کے مضبوط ہو جاتے ہیں اور یہ بریکیں پھر آپ کی دوسری جگہ بھی مضبوط ہوتی ہیں آپ اور گناہوں میں بھی رشوت لیتے ہوئے بھی آپ سعود افت سوچو گے آپ سود کھاتے ہوئے بھی سعود افت سوچو گے آپ کسی کے ظلم کرتے ہوئے سعود افت سوچیں گے رہا یہ مسئلہ کہ ہم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں ہمارے ہاں تو رمضان پورا گزر جاتا ہے پھر بھی رشوت خور رشوت خور ہی رہتا ہے اور سود خور سود خور ہی رہتا ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا اسی طرح نافرمانی کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو رمضان کی طرح یا تو گزارتے نہیں ہیں یعنی روزے نہیں رکھتے ترابی کا احتمام نہیں کرتے یا جو لوگ رمضان کو رمضان کی طرح گزارتے ہیں وہ رمضان کا مقصد سامنے نہیں رکھتے یعنی وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے یہ مجاہدہ کیوں کروایا جا رہا ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے شبے دار ایسے ہیں جن کو رات ہو عبادت میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کیا مطلب روزے کا ثواب تو ملے گا روزہ نہ رکھنے کا گناہ برائیوں سے اشتناب نہیں کرتے تو کیا مطلب ان کو جس ٹریننگ سینٹر سے گزارا جا رہا ہے اس ٹریننگ کے دوران وہ کام کر رہے ہیں جن سے بچنے کے لیے ان سے روزہ رکھوایا جا رہا ہے انہوں کو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے تو وہ ٹریننگ کے سمرات اور نتائج کہاں سے ظاہر ہوں گا